اور خاص طور سے جو لوگ ڈاؤن کا جو فیز گزرا اس لوگ ڈاؤن کے اندر تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں آن لائن آ گیا بچوں کے سکولز آن لائن ہو گئے لوگوں نے عربی وغیرہ آن لائن پڑھنا سیکھ لی مکتب وغیرہ آن لائن ہو گئے اور جتنا بھی لرننگ یا جس کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنا ہوتا تھا ملاقات کرنا ہوتا تھا سیکھنا سکھانا ہوتا تھا ساری چیزیں ٹرانسفر ہو گئی اور جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو آن لائن چلے گئی اور یہ چیز تو ہر جگہ دیکھی گئی مطلب جہاں سختیاں تھی لوگ ڈاؤن کی وہاں بھی جہاں سختیاں نہیں تھی وہاں بھی لوگ کہیں نہ کہ شفٹ ہوئے مطلب ایک جس کو کہیں گے پورا سیناریو چینج ہو گئے اور لوگ جو ہے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے آفیس کے کام کرنے یہاں تک کہ ہر چیز جو ہے آن لائن ہونا شروع ہو گئے یاد رکی تو دینی حلقے بھی آن لائن لگنا شروع ہو گئے یاد رکی اور الحمدللہ لوگوں نے کافی اس کا فائدہ بھی اٹھائے ماشاءاللہ جہاں برے لوگوں نے برا فائدہ اٹھائے لوگ ڈاؤن میں اور آن لائن چیزوں کا اچھے لوگوں نے اچھا فائدہ بھی اٹھائے بہرحال ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو دینی حلقے یاد رکی پھر کیا ہو گئے وہ بھی شفٹ ہو گئے جہاں پہلے لائیو ہوتے تھے لیکچرز لوگ جمع ہوتے تھے وہ حلقے شفٹ ہو گئے آن لائن اور آن لائن کا فائدہ یہ ہوا کہ کلاسز کی تعداد بہت بڑھ گئی پارٹسپینٹس کی تعداد بہت بڑھ گئی مطلب یہ جو حلقے جو پہلے لائیو ہوتے تھے ملکر ہوتے تھے آف لائن ہوتے تھے فزیکل ہوتے تھے وہ بہت کم تیاد رکھی لیکن جب آن لائن ہونا شروع ہوئے تو اس کی حلقوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور نمبر آف پارٹسپینٹس بھی بڑھ گئے پلس ایریا ریجن کنٹریز کوئی بانڈری نہیں رہی اس کی مطلب ایسا بھی دیکھا گیا کہ لوگ یو ایس میں ہیں اور انڈیا کے حلقوں میں بہرحال وہ پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اسکول ٹیوشنز کالیج مکتب آفیس ورک اور جو جو ہو رہا تھا بہرحال تو گویا کوئی بانڈریز نہیں رہی کوئی لیمٹ نہیں رہی اور بہت آسانی سے گھر کے جس تو کہیں گے سہولت کے ساتھ ساری چیزوں کے ساتھ لوگوں نے بہرحال کرنا شروع ہوئے تو دینی حلقیں زیادہ ہوئے اور نمبر آف پارٹسپینٹس بہت بڑے اور کام ما شاء اللہ بہت بڑا اس میں یاد رکھی جہاں اسلامی کوئیز ہم نے دیکھی ہوتے ہوئے جہاں اسلامی کمپیٹیشن ہم نے دیکھی ہوتے ہوئے یہیں اس میں ورڈ فور ورڈ قرآن کا ہم نے دیکھا دینی دروس اور لیکچرز دیکھے اسی طرح مکتب اور مدرسوں کی کلاسس ہم نے آن لائن دیکھی مطلب دینی چیزیں بھی تقریباً تعلیم پوری شفت ہو گئی تھے یاد رکھی آن لائن تو آئیے میں آن لائن اور آف لائن جو لائیو آپ کے حقیقی حلقیں فزیکل ہوتے تھے اور آف لائن اس کے بارے میں کچھ نصیت آج آپ کے سامنے رکھنی کوشش کروں گا زیادہ تر باتیں کامن ہوں گی کچھ خاص باتیں لیڈیز کے لیے سپیشل ہوں گی چونکہ لیڈیز اس کو سن رہی ہے تاکہ دونوں چیزیں بہرحال کور ہو جائیں اب آئیے آگے بڑھتے ہیں یہ دینی حلقوں کا فائدہ کیا ہوا تو پہلا فائدہ تو یا جیسے میں نے کہا لیمٹس ختم ہو گئی بانڈریز ختم ہو گئی تیزی کے لانے جانے کے چارجز ختم ہو گئے اور کئی فائدہ ہے اسی طرح کارڈینیشن کوپریشن یاد رکھیے بہت بڑھ گیا یاد رکھیے لوگوں نے لرن کی انڈرسٹاننگ لیول لوگوں کا بڑا دین سے لوگ جڑے چونکہ بیماری تھی تو کہیں نہ کہ ایک ڈر تھا تو خود بخود ایک خوف جب ہوتا ہے انسان کو کوئی چیز کا ڈر ہوتا ہے تو جب اللہ کے طرف بڑھ رہا تھا لوگ اللہ کے تعلق سے دین کے تعلق سے وہ تھے اسی طرح یاد رکھیے جیسا ہر طرف برائی ہوتی ہے یہاں بھی ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ برائی تھی ظاہر سی بات ہے ہر جگہ برائی ہوتی اس کا کام اور مقصد انسانوں کو بہکا ہے انسانوں کو برائی کی طرف لے جائے گمراہی کی طرف لے جائے تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ شیطان نے اپنی ایکٹیوٹی اور اپنا کام بھی بھرحل کیا اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا ہے بھائی ہمارے دین اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیز کو سیچ کریں جزا کلا